اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو اینا در ولوگ اور آج جو ہے بلکل اینڈ ہو چکا ہے مطلب آج آخری دن ہے اور ہم بہت ہی بس اب تھک چکے ہیں لیکن آج کا دن ہم نے یوٹلائز کرنا تھا تو آج جو ہے ہم جا رہے ہیں بیچ پر ہم نے ریسورٹ میں بکنگ کی دی ہے وہاں پر پول ہے بیچ ہے تو وہاں ہم جائیں گے اور ابھی ہم اپنی ٹیکسی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکسی بک کی ہے ٹیکسی آئی کی تو پھر ہم جائیں گے اور ہماری جو کلے کے باہر ہے اتنا رش ہوتا ہے یہ وہ کلہ ہے ہمارا جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو میں نے لاسٹ ویلک میں آپ کو دکھایا تھا اور باہر سے نہیں دکھایا تو یہ وہ کلہ ہے ہمارا خیر گائز ہماری ٹیکسی آگئی اور ہباب جا رہے ہیں میں ادھر سے بیٹھ جاتے ہوں ابراہیم نے پہلے سے ڈیرسمنٹ ٹیک پہن گیا ہے ہم ادھر جا کے پہنیں گی ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر یہ ایک ریزورٹ ہے ہم نے یہ بک کیا ہے یہ تھوڑا پور سکون اور تھوڑا سا لکجری ٹائپ کا ہے تو ہم نے یہ بک کر لیا اب ہم جا رہے ہیں اندر یہاں سے بیچ پہ آئے ہیں چلو بھی ٹیکٹ لیں گے نا ٹیکٹ ہم ادھر آ گئے ہیں یہ بہت ہی پیارا سا ریزورٹ ہے اور اب ہم جا رہے ہیں ہم نے بکنگ کر رہے تھے تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگ دیکھ لو اگر آپ لوگ کو پسند آتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہو اپنی بکنگ کر لو تو ابھی ہم جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسا ہے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں پول ہے ایدھر ہاں یہ پول ہے ہاں یہ پول ہے یہ پول ہے اوکے یہ پول ہے اور جو باہر ہے وہ بیچ ہے تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں ہم یہاں کی بکنگ کریں اور شیمینا خیال دے ہم سوچ رہے ہیں ہم پول بھی بک کریں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بیچ بھی بک کریں کیونکہ جو یہاں کا جو یہاں کا پبلک بیچ تھا وہ بہت گنڈا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کی بکنگ کریں انڈور پول بھی ہے اور ادھر آؤٹڈور اچھے گائز ہم نے دیکھ لیا ہے ہمیں کافی پسند آیا ہے انڈور آؤٹڈور پول دونوں بہت پیارے ہیں اور بیچ بھی بہت پیار ہے کیونکہ جو پبلک بیش تھا ہوا گئے تھے وہ انتہائی گندہ بیش تھا یہ اتنی گندگی تھی کچھ اتنی گندگی تھی میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اس لیے ہم نے توچا کہ ہم یہ ریزورٹ بک کر لیں تھوڑا ایکسپینسیو ہے لیکن کوئی بات نہیں اپنے کمفرڈ کے لیے کر لیتا ہے بندہ تو اب ہم چاہے ادھر جم بھی ہے اگر ہم چاہے تو جم بھی بک کر سکتے ہیں بگر ہم جم کا کیا ہی کریں تو let's go let's book it اور انجوئی کرتا ہی ہم آج کا دن کی تھی آج ہمارا آخری دن ہے پیمنٹ بھی ہو چکی ہے اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم تھوڑا لیٹ آئے ہیں ٹائم تھوڑا کم ہے تو اب ہم ہم توہلز بغرہ لے رہے ہیں ہمارے پاکیج میں انکلو لے رہے ہیں ہم ایسے توہل لے آئے کے ساتھ شہبینہ نے باد بھر کے لائے ہیں ابراہیم زو تو اب ہم توہل لیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے جاتے ہیں شہمز راوہ لکڑ ہے ہاں سراؤں خونی سے بے ساتھ پکڑو تو سای اچھا چلو ٹھیک ہے لوکر میں رکھتے ہیں ہاں لوکر میں چیزیں رکھتے ہیں میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ انہوں نے لوکرز دے گئی ہے ہمیں یہ لوکرز ہیں بلکل اتنا اچھا ساف سترہ سب کچھ بہت اچھا ہے شہمیہ تم لوکر کھولو سب کچھ ڈالو لوکر میں چینج کرتے ہیں پھر جاتے ہیں یہ ادھر جو ہے ڈرائیرز بھی موجود ہیں اور یہ چینجنگ رومز ہیں شہم چل کام دے شہمیہ نا چینجنگ رہے ہیں میں کھلاو کا کر رہا اوپر کرو نا جو لکھاو ہے چاوی کے اوپر کوڈ وہی والا یار یہ والا کھول لیتے ہیں 141 کھول لیتے ہیں یہ میرا ہے 141 ہے نا میرا تو یہ کھول لیتے ہیں کھولو کھولو یہ ہے کھلاو ہے آ جاؤ اس میں رکھو اس میں یہ بیگ آ جائے گا دک کا خوچھا لیتا ہے تو بیگ اتنا بھرا بھا ہے تم نے تو جب چینج کر لیا ہے میں نے اپنا ٹاول بھی لے لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں یہاں پہ آؤٹڈور پول ہے آؤٹڈور پول میں بھی جا سکتے ہیں ہم بیچ میں بھی جا رہے ہیں شہمیہ نے کہاں جانا ہے بیچ پہ آؤٹڈور پول محمود ہم نے سن بلوک لگایا ہے نہیں سن بلوک نہیں لگایا ہے یار بس اب واپس نہیں جا سکتے چھوڑو چلو ابھی ہم کہاں جائے بیچ پہ جائے ہیں پول پول پہ جانا ہے بیچ پہ یہ آؤٹڈور پول ہے پول میں پول میں جانا ہے بیچ پہ نہیں جانا بیچ پہ آنا ہے جانا ہے میں جو خیام گا اس میں گہرا پانی ہے گہرا پانی ہے بیچ پہ اور پول میں گہرا پانی نہیں ہے اچھے چلو آؤ آؤ جائیں ادھر سے نہیں جائیں گے یہ دیکھو کتنا زیادہ پانی ہے یہ دیکھو یہ کتنا گہرا پانی ہے چلو آؤ ادھر سے جائیں گے یہ مجھے تھوڑا سا گہرا لگ رہا ہے شایمینہ ان سے پوچھ لیتے ہیں نا یہ کتنا فیٹ ان سے پوچھ لیتے ہیں ویسے کہ یہ کتنا وہ ہے ان کا جو ہے ابراہیم کے لیے گہرا ہے ہمارے لیے گہرا نہیں ہے ہم نے سوچا کہ ہم جائیں بیچ کی طرف تو ہم بیچ بات لیتے ہیں ابھی پول میں ہم بعد میں آئیں شایمینہ ایسے میرا دل تھا پول میں جانے کا پول میں جاتے ہیں پول میں جاتے ہیں پول میں جاتے ہیں بیچ بات مجھے کوئی خاص اچھا لگتا نہیں ہے اس لیے میں سوچ چوئی تھی کہ ہم کائش تو یہ ہمارا بیسٹ ڈیسیزن تھا کہ ہم نے یہ ریزورٹ بھوک کیا ہے کیونکہ یہ اتنا پور سکون ہے یہاں پر اتنے لوگ نہیں ہیں مطلب بلکل خالی خالی سا ہے تو یہ بڑا بیسٹ ڈیسیزن تھا اگر آپ لوگ اگر صاف صفائی اور تھوڑا سا فائی سٹار فیلنگز چاہیے تو ادھر آ سکتے ہیں کیونکہ پولک بیچ تو توبہ سکھڑلا ہو در تو جانا جانے کا سوار ہی نہیں اٹھتا مطلب وہ اتنا گندہ ہے دوپ اتنی تیز ہے میں آلرڈی اتنا ٹین ہو چکیوں میں دوبائی سے اتنا ٹین ہو کے آئی تھی اور اب میں یہاں پہ اتنا ٹین ہو چکیوں میرے جو بازو ہے نا یہاں سلیوز میرے یہاں تک اگر ہوتے ہیں نا تو یہ دیکھو شیمینہ اپنا ٹوول گرا چکی ہے شیمینہ اکپل ٹول زفا دیو گرزولمانی اتنا کالی ہو چکی ہوں یہاں تک میرے سلیوز ہوتے ہیں میرے پراپر اچھا میں شیمینہ ابراہیم پس اب جو ہے میں بیچ پر نہانے جا رہی ہوں شیمینہ ابراہیم آرڈی نہا رہے ہیں میں دو تین ویڈیوز بنانی ہیں اور اب جو ہے میں جاتی ہوں بیچ پر نہانے تو میں موبائل میں پاس ہے وہ باگ ہے وہ جو وہ وٹر پروف باگ ہوتا ہے بات میں نے ہی لے کے جا رہی کیا ہی میں کروں گی اندر کیا ہی ویڈیو بلا لوں گی تو موبائل میں دری رکھ رہی ہوں پھر میں آمیو تھوڑا سا بیچ پر نائیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے اندر رزورٹ میں اور اُدھر پھر ہم پھول میں تھوڑا سا نائیں گے ہم نے بیچ پارٹی تو کر لی ہے اور یہ بیچ ایسا ہے نا کہ اس میں جب دور دور تک میں گئی ہوں تو مطلب میرا پانی جو ہے وہ میرے کمر تک ہی تھا یہ پتہ نہیں بہت آگے جا کے یہ دو مطلب گہرا ہوتا ہے ادھر کے بیچ ایسے ہوتا ہے میں اور جیمینہ آؤٹڈور پول میں آگئے ہیں لیکن یہ گہرا ہے مطلب ابھی میں کھڑی ہوں نا تو میرا پانی ادھر تک ہے تو یہ ابراہیم کے ساپ سے گہرا ہے ابراہیم کو ہم نے ادھر چھوڑا رہا ہے اور یہ ہے ہم یہ میرے پیر ہے اور یہ ہمارا ویو ہے پیچھے سے اور یہ ہمارا ویو ہے اور ادھر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو جو ہمارا پول ہے وہ جو ہے وہ گہرا ہو جائے گے سیجا ہم ادھر ایسے ہمارا کی جان ہے ایسے ہمارا کی جان ہے تیوب ہوتا تو اس کو ہم تیوب میں بٹھا دیتے ہیں گائیس تیوب پل اگے شام کے چھے ہو رہے ہیں اور ساتھ بجے جو ہے یہ ریزورٹ بند ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نہا چکے ہیں اور ہم شک بھی چکے ہیں کیونکہ زیادہ زیادہ آپ جو ہے ایک گھنٹہ ہی نہا سکتے ہیں لیکن شرینہ اور ابراہیم ابھی بھی جو ہے مانی میں نہا رہا ہے اور میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمکچھ کھائیں اور بس کو ساتھ بیٹھے بیٹھے ہی لہرے توہی gardیہ بھی تیز ہوگی ہیں مط果 بلکل نہیں ہے تو بیلکل نارمل لہرے تھیں اور وہ بڑی بڑی روڈ ہیں وہ گزر رہی ہیں تو ان کی وجہ سے لہرے بہت بہت بی تیز لہرے آرہی تھی لیکن میں ریکارڈ نہیں شکتا ہے میں ریل والی ویڈیو میں میں نے ریکارڈ کی ہے بہت تیز لہرے آ رہی ہیں تو جب وہاں سے بوٹس گزرتی ہیں وہاں پہ بڑی بڑی بوٹس گزر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے اس سے پھر ادار کی جو لہرے ہیں وہ تیز ہو جاتے ہیں سارا بیچ ہالے ہیں ابراہیم جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ گئے اور شیمینہ جو ہے وہ دور گئی ہوئی ہے سویمینگ کرنے وہ رہی شیمینہ اور میں جہوڑی آ کے نارے پر بیٹھ گئی ہوں اور یہ کیا بناتے ہیں چلو آپ بناو ماما آ رہی ہے پھر ابراہیم کو جو ہے آپ کی براہیم کو جو ہے وہ تھند لگ رہی ہے تو وہ جو ہے باہر بہر ابراہیم تھند لگ رہی ہے آپ کو نہیں لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے یہ بیٹھ جو ہے بہت دور دور تک مطلب شیمینہ اتنا دور گئی ہوئی ہے وہ دیکھیں آپ شیمینہ نظر آ رہی ہوگی لیکن شیمینہ ابھی کھڑی ہوئی ہے تو شیمینہ کے گوٹنوں تک پانی ہے مطلب اتنا دور جا کے بھی گوٹنوں تک بھی پانی ہے بتا نہیں کیسا بیٹھ ہے یہ باتوچیوں میں بھی جاؤں گا باتوچی میں بہت دیکھیں یہ ہمارا آخری دن تھا پیچھے آپ کو دیکھ کر لگی گیا ہوگا کہ میں اپنے گھر واپس آ چکی ہوں پاکستان واپس آ چکی ہوں شکر الحمدللہ اور اب آپ لوگ کو پاکستان میں میرے سلو سلو ولوگ دیکھنے کو ملیں گے جو کہ میں بہت عرصے بار ڈالوں گی لیکن خیر میں کوشش کروں گی کہ جلدی جلدی دوں ابھی کے لئے آپ لوگیں لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور بائے بائے